دینا آج تھے کوئی چھہتر سال پہلا واقعہ نہ بیان کرنے کے واسطے فرمائش کی اس بارہ کے بیت عرض کرنے پہلا کچھ دل کے بھی ایسا غبار جیسا بھی پیدا ہوئے کہ زبان کے نال نال الفاظ ادا کرنے کے نال نال اکھ کہیں کہ ہم نہ بھی موقع دے ہوتا کہ عشق باری بھی ہم کریں خیر اب کیا کریں جو دل کو نہ لگائیں خیزان سے ہم رنگینیاں بہار کی لائیں کہاں سے ہم میرا بابا صاحب حضرت میاں نظام الدین میری دادی صاحب میری پپھی میری والدہ اور اس وقت کا اور بزرگ لوگ جڑا تھا وہ یہ واقعہ بیان کریں کہ میری پیدائش تھے کنٹہ دو کنٹہ پہلا بابا جی صاحب رہنے اپنا ایک خادم کالو نہ تھو اس کو اس نہ کہا یا میری چادر لٹھا کی لے جا میرا نانا صاحب کو نہ محمون تھو تو محمون کی لڑکی نہ شاید پیداواری کو وقت ہے تو اگر خدا نے فرزن دیتا اس چادر میری کے بلپیٹ کے کوئی ہتھ نہ لاؤے اس نہ اسے وقت لے آئیو کیونکہ جت بابا جی صاحب اور تھا وانگت مارا جگہ کے بیٹھو اس کو نہ اڑ دجی ہے ہری دجی میری پیدائش اس تھی کوئی چھے کلومیٹر اوپور پالناڑ کے بیٹھو مارا مال تھو اٹھ ہوئی تھی تم دیا چادر لے داو اور اس نہ اس کے بیٹھ لے آو اگر لڑکی ہوئی تو اس چادر کے بلپیٹ کے رہ کے مارا بڑا پفا صاحب جڑا تھا وہ بہت بڑا صوفی اور عالم تھا ان کو کہو کہ انہوں نے کہیو وہ اس کا کننگ بیٹھ آواز دیں بچی کا گئے اور لپیٹ کے ماں کے کلڑ رکھیو میں نے پتہ دیو تد تک جس مسجد خاص کے بیٹھوئے رہ میں تھا میں جان فرمایا کہ اس کو دروازوں نہ کھولے کوئی بھی جت تک کالو نہیں آئے عجیب بات ہے کہ کالو پہنچیا ہو تو میری پوپیں اور میری والدہ کھانوں کھا رہی تھیں تو انہوں نے میری پوپیں نے دیکھ کہو کہ کالو حضرات آ گیا تیرے کولیاں ان کی چادر ہے تو اس نے اپنی سادگی کے نال کہا کہ مینا پیجے ہو کہ پابی نہ بچوں پیدا ہو رہے ہو تو اس چادر بے لپیٹ کے لے آو تو پابی سکاپو کئی روٹی کھائے لگی بھی تو میری پوپیں جنہی تھیں وہ اپنی پر جائی کے نال میری والدہ کے نال مخاول کرن لگیں انہوں نے روٹی کو نوالا اپنا موں کے بیچ رکھیا تو انہوں نے درد جے کی تکلیف ہوئی یہ اٹھ کے اندر چلے گئیں اور پندرہ منٹ کے بعد ہم پیدا ہو گئے پیدا ہویا تو مطابق کے حکم میں نے اسے وقت رہ کے لے آیا اور انہوں نے آن کے بابا دی صحابروں نے دروازہ کھولیا تو مینا اندر ان کے کو پیش کیا ان کو پیش کیا تو انہوں نے میرا کنہ کے بیچ آزان اور تکبیر رسم اسلامی کے مطابق دیتی اور اپنی زبان کی مینا گرسوتی دیتی اسے وقت تو گھرسوتی دین تے بعد انہوں نے میری والدہ نمی حکم دیتا تھا کہ اگر بچو ہے تو اسے تریا اس وابی پہ یا ہوئے کوئی کسی قسم کی بیماری کو فکر نہ کر ہے تو وہ بھی کوئی وقت گزریاں حاضر ہو گئیں تو انہوں نے اقبال صاحب جڑا اقبال عظیم ہے ان کی والدہ مہترمہ میری پوپی تھی انہوں نے دیتا ہوتا کہ اس کی اس نہ اٹھا اور تم اس کی خدمتگار ہے تم اس کی پروش کریا کر تو میری ابتدا جڑی پیدا ہوتے وقت بابا جی صاحب کی توجہ ہوئی وہ اس طرح ہوئی اور پھر آپ کی میرے پر بڑی مہربانی تھی میری پیدایش جڑی ہوئی ہے یا انیس سو انہاسی بکرمی کے بیچ ہوئی ہے ترے ربیو لیول کو دن تھو اور ایتوار تھا تو انیس سو ایکاسی ست فگن کے بیچ بابا جی صاحب اور برف بغیرہ گزار کے جڑی حاجی پیر اوڑی کا اور پنچ کی گھڑی تھی حاجی پیر جس نہ کہ اس تکراس کر کے گیا تو پنچ کے شہر انہوں نے قاضی عزیز دین صاحب نہ کہو کہ میہ در خط لکھو میرا والد صاحب در کہ ہم خیریت کے نال پہنچ گیاں تو اس بچ ایک شیر لکھے اور اے رخصو تو انتھی پیش چکے اساں دل دیاں خبران دیتیاں ہوئے دس بجے اٹھ روان ہوئے جدوں رزق مہاراں چھکیاں ہوئے شاید بشیر اسی دل گیر ڈاڈا گلان یادا من سخت مٹھیاں ہوئے عبد لکھو آل اوال سارا نالے لکھو بشیر دی چھکیاں ہوئے تو اس طرح ان کی توجہ جڑی تھی وہ شامل آل رہی چار سال چار مہینہ کو تو تو حضرت بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ ستھ پگن انیس سو تریاسی بکر میں پندرہ شعبان شب برات کے دن ان کو وصال ہوئے اور اس تے بعد میری تربیت یا منہ خدا پاک نے مجلس روحانی لوگوں گی بابا جی صاحب کا خلفہ حضرت حضی نوران شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولوی میر عبدالصبان صاحب چلاہ سالہ اور اور دیگر کئی لوگ تو خاص کر کے حضرت بابا صاحب جیسی ہستی ہیں جیڑی ان کے نار میری زندگی گزری حضرت بابا صاحب کا وصال تک اس وقت میری عمر ایک ونجا پو ونجا سال جس وقت ہوں بابا صاحب کی جدائی کو میں سانے آپ نے سامنے دیکھے اور اپنے ہتھیں انہوں نہ ان کا دائم ہی کر کے بھیجو رکھے اس بارہ کے بچے تم نے منہ پوچھے تو میں عرض کی یا سیاست کی جیڑی کا علاوہ ہے تم نے اس سے پہلا عرض کر لی ہوں کہ جس وقت میرا خیال پہ ہوئی ہو کہ میرا بیعت انہوں ضروری ہے تم کے مسلمان بیعت واجب ہے اور آج کل کامل آدمی نہیں ملتا تو میرا یو خیال تھا کہ میں اپنی بیعت جیڑی وہاں حضرت بابا صاحب رہنٹے لی ہوں تو کئی بار ان کا مرید بیعت انہارا لوگ جڑا ہوئے تھا سیکڑنگ ہی تعداد میں تو ان بے چھپ کے بیعت سنتھا کہ انہوں بھی بیعت ہو جاؤں تو وہ قدے بڑا پیار نارتے قدے میرا بڑی لکھ دے کے اٹھا دیں تھا فرما میں تھا جاتوں جس پڑے بلو آئے وہ خدا آنا منظور ہوئے تو وہ آپ کروں گا چنانچہ انیس سو باتر کے بیعت انہوں نے منہ ستمبر کا مہینہ کے بیعت ترے آدمی بانگتے سری نگر پہ لیا وہ اس وقت منشتر تھا تو میرے کل پہ لیا کہ آج ہی میرے کل فوراں پہنچ وہ پہنچیا گل بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ بشیر میری قبر کی جگہ فلہنی ہے اور اللہ پاک کی طرف تھی یہ حکم ہے یہ ارشاد ہے تیرے واسطے کہ تم بابا صاحب کی تو میری جا بجائے آج تم بیعت ہو جاؤ اور تم میرا سجادہ نشین ہے اس سلسلہ کے بیعت ہم آٹھنو پائیاں تھے ہم نہ سارا نہ بیعت کیوں ایک اٹھا اور بیعت کرنتے بعد میرا پڑھیابی تو میرا پائی بھی ایک پیر محمد محصوم صاحب پیر بابدین نقش بندی اُت مارا علاقہ کے بیٹیں ان کا فرزان تھا وے بیعت ان کے واسطے تڑھن تھا کیونکہ ان کا والد صاحب بابا جی صاحب کا خلیفہ تھا اور ان کا دادا حضرت بابا جی صاحب کہیں اس لیفہ رنگا خلیفہ تھا تو انہاں وے بیعت ان واسطے کہیں تھا تو انہاں نے فرمایا کہ جس دن بشیر نہ بیعت کروں گا اس دن تم نہ بھی کروں گا تو چنانچہ انہاں آدمی پیج کے بلائیا بلا کے وے بیمارنہ شامل کیا شامل کر کے تو بابا صاحب رہن ہیں ہم کسے بدیتیں بچیں گا تو میرا روح نہ دو قدم زندگی ملے گی اسائش ملے گی اے خدا میں آج انہاں تیرے سفرد کی ہوئے انہاں نہ بدیتیں بچائیے انہاں نہ کسے خلاف شرع گلتیں بچائیے تو مولا تو ان کے اپر نبازش کریے یہ کئے بدی کریں گا تو منہ نہ پکڑیے میں تیرے والے کی ہیں تو اگر یہ نیکی کریں گا تو خدا بندہ اس ان کی نسل کے اپر بھی تیری مہربانی اور احسان جڑا تیری رحمت کا تیری رویت کا تیری رحمانیت اور تیری رحمیت کا یہ گل فرمانتے بعد انہاں نے کہو کہ میری جگہ اس سلسلہ کے بیٹ بشیر ہے میرے کور بابا جی صاحب کا اور سلسلہ نقشبندیہ قادریہ کی خلافتوں تے اور تبرکات تے بغیر تے لنگر تے بغیر کا اجادات نہیں کہ ان تم نہ تقسیم کر کے دیں ہاں یہ تبرکاتیں ان کا تم سب وارثیں دیدار کرن کا تے اس تے فیض اٹھاؤن کا اور بڑی دولت لا الہ الا اللہ بحمد رسول اللہ اور نماز تے شریعت کی پابندی ہے کسے کو حق نہیں کھانو کسی کے پر غصب نہیں کرنو کائے گل بھی خلاف شرع کر کے سلسلہ کا اور مذہب کا دھامن نداخ نہیں لانو اس تے بچیو خدا تم نے بچاوے ہیں تو اس تے بعد بیعت کو سلسلہ جلوب ہوا وہ اس طرح گنار ہوا تو اس سلسلہ کا ہونتے بعد دل کے بعد ایک نیا انقلاب آ گیا تو اس نیا انقلاب کے بعد میں کچھ شیست بھی کیں کچھ دور توپ بھی کیں کچھ اور چیز بھی کیں لیکن دراصل اس وقت کا اس روحانیت کی بجلی کا پاور کا کرنٹ نے دل نہ ایک ایسی طرف موڑ چھوڑے ہو کہ جس طرف بھی تباہ موڑی اللہ ہو کی طرف موڑی اور اپنا رب کی رضا کی تلاش کے بیچ ہو سیاست کو تیسرا ترمنا بھی ذکر کی ہوا ہے دھی یہ کس طرح پاس سیاست کے بیچ جناب علی اس طرح ہوا کہ سبتے پہلے سودخوار طبقہ نے جمہو کشمیر کے بیچ ماری گچر قوم نہ شکن جا کے بیچ کسیہ وہ تھا اس حد تک کسیہ وہ تھا کہ ہر انسان روحے تھا اور نقل مکانی کرے تھا ہجرت کرے تھا کہ میری مال جادات وغیرہ سب کو سوکار لے گیا کڑک ہو گیا ان تباہ ہو گیا ان برباد ہو گیا تو کچھ اپنی غلط رسم ہوئیں گی کچھ اپنی غربت ہوئیں گی کچھ جہالت تھی تو اس طرح گنال جس وقت جمہو کشمیر کے بیچ اوڑی کے بیچ پنچ کے بیچ مظافر آباد کے بیچ کشمیر کے بیچ رجوری کے بیچ یا ہاہا کار مچید کے ہم لوگوں کی زمین اونا پونا دامنگے اپر نیلا میں تو اس وقت عامتے کار تھا ہم چھوٹا تھا لیکن سنا تھا ہم نہ پتہ تھا تو جناب چودری دیوان علی صاحب چودری غلام حسین صاحب لسانوی اور مولوی میردین صاحب مولانا عبد الرحمن صاحب ٹا ٹاڑا اور اس طرح کا کچھ اور اکابر جڑا تھا یہ ہے آپ اس کے بیچ بیس کے سوچن لگا کہ ہم کیے کریں تو چنانچہ مولوی میردین صاحب نے ایک بڑی لمحی چوڑی نظم بابا صاحب رندر لکھ کر دعوت نامو ایک ڈاک کے بے پیجیا چودری دیوان علی صاحب کا مشورہ کے نال کہ تم اپنا میلن کے بیچنا آرام کرو تم آرام مال نیلاموں میں لگا آرام مکان کڑکوں میں لگا آؤ اس کی حالت زہار نہ دیکھو تو بابا صاحب رجوری کے بیچ آیا اور اس وقت ریاست میں کسی جماعت کی کائے تبلیغ نہیں تھی کائے تحریک نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو بابا صاحب رنہ نے ان لوکہ نے بشمول عزرت آجی نوران شاہ صاحب وہ بھی اس کے بیچ تھا اس کا فوٹو ہے میرے کو تو پروڑی کے بیچ بی ہزار آدمی کا مجموع کے بیچ بغاوت کی اور یا گلکی کہ یہ سود در سود جس کا حق یہ نہیں دیتا جاسے چنانچہ کشمیر کے بیچ جڑا سود خوار تھا انہوں نے ان لوکوں کے نال فوری افہام و تفہیم کو مسئلوں کی اور اپنے اصل رقم انہوں نے کوئی مجرے لئی کوئی کہہ ہوگا لیکن قریب قریب یہ بانڈی پور کو علاقہ ٹنگا مارک شپہیاں وغیرہ کو علاقہ کنگن کو علاقہ جڑو ہے اس کے بیچ فیصلہ اس طرح ہو گیا کہ کس نے کتنوں سود لی یہ ہوئے کس طرح اصل رقم باقی ہے یہ ہے تو یہ کر کے کہ اس نظام ان لوکوں نے مقامی طور پر مٹا ان کی کوشش کی لیکن یہ سیاست کی ابتدا تھی اور اس ابتدا بھی جاتی جائے آئی کہ ہم لوگوں پر ظلم ہیں تو اسے کے درمیان ہم افہام سنو میں تھا اس وقت پریس نہیں تھا ریڈیو نہیں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہوئے کہ سرینگر کے بیچو ایک محلہ کے بیچو ایک مشاورت کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ کوئی ماشتر عبداللہ ہے وہ بھی اس کے بیچو ہے اور بھی کچھ آدمیوں میں تو وہ گل کریں تو چونکہ ماشتر عبداللہ کے نال پیر مقبول صاحب خانہ یارالہ جیلہ سلسلہ قادریہ کا سجدہ نشین تھا وہ بھی اور بابا صاحب اور بھی اس کے نال بڑی گہری دلچسپ بھی رکھے ہیں تھے تو انہیں کہا آپ اس کے بھی بڑا گہرا تعلق بھی تھا تو بڑی انہ کی آپ اس بھی ایک دوجہ کے نال اعتماد اور محبت خوبت تھی تو یہ آپ اس بھی گل کریں جس طرح چھوٹا بچہ باپ نال چلے جائیں اس طرح ہم بھی چلے جائیں انہیں سنتا رہوں کس موضوع پر گل ہوئے کہ ہوئے تو کچھ عرصات بعد یا تحریک چلی چنانچہ تیرہ جولائی جڑا شہید ہوگا اس واقعہ نے کشمیر کا ہر انسان نے چنجوڑ چھوڑے اور قریب قریب ہر انسان کا ذہن کے بیچ بیداری آئی اور اس وقت جڑا سماج تھا جڑا اس وقت کا شخصی راج تھا اس کے خلاف بغاوت ہوئی بغاوت کے بیچ ایک بچہ ان کی اسید اپنا گرام بچ ان بھی بغاوت کو ڈنڈو لے کے بچہ نہ جمع کر کے بڑا شہر خل کروئے ان تھا کنگنتہ کان تھا کنگنتے بھی بچہ نہ کرنو اس طرح کرنو اس طرح کرنو ابتداد جڑی ہے وہاں شروع ہوئی ماری قوم کے اوپر جڑا بے جا غلط ناجائز سودخواری کو سلسلہ تھا یوں ظلم تھا اس کے خلاف اور پھر اس تاریخ کے بھی ساملہ چنانچہ کچھ عرصہ گزریا تو بڑا برف کو موسم تھا جنوری تھی بڑی بڑی برف پہی ہوئی تھی اس وقت سڑک نہیں تھی کچھ نہیں تھی تو اجانک خط ملیا بابا صابران ایک آدمی لے کے دستی آیا کہ شیخ محمد عبداللہ مولوی محمد عبداللہ بخشی غلام محمد عبدالقبیر جیل بابا اور میدین کرا یہ تھرے کول آ جاویں گا اور وہ تھرے رات مہمان ہیں اور بھی ان کی آپس میں گلبات ہوئی تھی ملاقات ہوئی تھی تو جس وقت انہیں نے یا گل دیکھی تو یہ مہمان رات بڑی دھیری کے نار آیا بیٹھا تیاری شہری تھی ترے دن یہ اتریا تو ترے دن انہیں اس جگہ کے بیچے اپنی میٹنگ کی کاروبار کی کہ گلبات کی لیکن سیاست کے اوپر یہ کچھ انہیں نے کی وہ میرا دل کے اوپر نقش بیرتا گیا تو جین کے بیچے ایک قسم کی بغاوت پہ گئی بغاوت پہ گئی تو چنانچہ شیخ صاحب جس وقت چلنگ لگا تو میرا پتہ نہیں کس حرکات تے کس چیز تے بھی زیادہ خوش ہویا انہیں نے منا کیا کہ تم علاقہ پریزیڈنٹ حالانکہ علاقہ پریزیڈنٹ تنظیم بکائے پوش نہیں تو ہوں اب آئی آدمی بنا دیتا ہو کہ تم علاقہ پریزیڈنٹ جیسے علاقہ میں جب ہوں پریزیڈنٹ تو میں اس طرح کم کرنے شروع کیا اس تاریخ کے بیچ نیشنل کنفرنس کے بیچ اور نیشنل کنفرنس کا کم کرنے کے بیچ سنتالی تک جتنوں رول ادا میع نظام دین کا کار نے اس قوم کا ایک طرف تے نیشنل کنفرنس کے عنہ رہ کے کیو اتنو شاید کسی دوسرا آدمی نے نہیں کیو اس قوم بیچ اس طبقہ بیچوں کشمیر کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرا خیال کنال جمع بیچ بھی ایسا استباد ہوگا پھر مارا پونچ آن جان تو میری زمین تھی اور میرا رشتہ بھی پونچ بھی کروایا ہوا تھا تو پونچ کے بیچ ایک اور قومی سیاست کی گم گمی دیکھی تو اس سے دیکھن کے بیچ غالباً انیس سو ایک آنویں بکرمی کے بیچ ریاست جمع کشمیر کی گجر جات کنفرنس کو پونچ کا شہر کے بیچ پہلو اجلاس ہوگا جی تو یہ پہلو اجلاس جس وقت ہویا ہوتی اس اجلاس کے بیچ ہم بھی گیا اپنا بابا صاحب کے نال رانی باگ کے بیچ ترہی دن یا کنفرنس ہوئی تھی اور ترہی دن اس کنفرنس کے بیچ قوم کا احساس قوم کا جذبہ اور قوم نہ سیاسی سطح کے پرانن واسطے ایک منظم طریقہ کے نال جمع کشمیر کا گجرن ایک اٹھا کرن کے واسطے گجر جات کنفرنس جڑا کم کریا تھی اس بچ بڑھ چڑھ کے سالی ہوں تھا اور میرا اس حسانہ لینڈ تے میری اس جدو جہد ہر قوم پائی ہے جڑا وہ بڑا پسند فرماوے تھا چودری صاحب لسانوی میرے تربیت دیں تھا ان کی یا خواہش تھی کہ اتنوں اس قوم کا مسئلہ بچ غرق ہو جاؤں تاکہ میں نہ اور کچھ بھی نہ ہو گئے وہ اپنے دل کے بیگا تڑپ رکھیں تھا رجوری کے بیچ مولوی میردین صاحب ایک قسم کا استاد کی حسیت کنار میرا سبق پڑھا میں تھا سیاسی چودری دیوان علی صاحب جس وقت اپنا سیاسی جذبانہ اظہار کرے میں تھا تو تنور بیٹھوں میں میرا مون در دیکھ کے کہیں تھا ان ساڑین نظران جڑی ہیں اوہ میہا صاحب تسن پر لگین لین اس واسطے کہ بابا جی صاحب نے تسن وجیب چسائی ہے تسن سارا کچھ کر گئیں تو انتو سے ہی خدا دا نام لے کے مرد میدان بن جاؤ مرد مجاہد بن جاؤ تو وہ گل میرا دل کے بیچ رہے تھیں اور مظلوم کو ظلم جڑو بیٹھ ہو اس کو تمہیں جدو جہد شروع کی اپنا علاقہ بچ بھی کی جمعو بچ بھی کی اوڑی بچ بھی ہر جگہ جی تو ہم گیا جی تمہارا روحانی تعلقات تھا اس جگہ کے بھی یہ چیز ہوئی اگرچہ روحانی سلسلہ کا لحاظ اس کے بیچ میرا بابا صاحب روحانی کچھ رکاوٹ بھی آئی لیکن کمال جو ہے کہ بابا صاحب جس جگہ کے بیچ ہے کیونکہ بابا جی صاحب کا میرا دادا صاحب کا کل چھونجہ خلیفہ ہوں ہیں جنہا بیعت کرمتے بعد خلافت دیتی گئی یا حکم دیتا ہو گیا کہ تم بھی بیعت کرو تم بھی اس سلسلہ کا مشن نہ چلاو تو ان چھونجہ خلیفہ کے بیچ چھبی سید ہیں انہاں سے ہی دنگے بیچ سب تے بڑا حضرت حاجی صاحب انہاں نے پیدل حاج کیا تھا تو اس پیدل حاج کرن کا دنن کے بیچے بابا جی صاحب انہاں نے ظاہری آج نہیں تھو کیا تو توافت بیت اللہ کے بیچے ایک آدمی اپنے نال میں دے ان کو خیال ہویا کہ ان تو آفتے فارق ہو کے ناگل کروں تو وہ آدمی ضائب ہو گئے تھے ان کا دل پر زیادہ فراک پہ گیا رات یہ آدمی ملیا تھا انہاں نے اپنے پتہ ہوتا ہے کہ ان کشمیر کا برف پوش پاڑھنگے بیچوں بابا جی صاحب رنگا متھا کے اوپر ایک زخم تھو تو انہاں نے اپنی ٹوپی پچھن کر کے کہ یہ میری نشانی ہے تو انہاں اللہ خیر کے نالانے کو ساری پریشانی چھوڑ دے تو جس وقت تم اپنے ملک بھی پہنچے تو میرے کل آئی ہے چنانچہ وہ آیا یہ تو پہنچے اور انہاں نے اپنی والدہ محترمان کے سامنے یہ خواب بیان کی تو انہوں نے فورا انہوں نے کشمیر پہ دیا تو وہ کشمیر بابا جی صاحب رنگ گیا بیعت ہوگا تو یہ بڑا خلیفہ تھا پہلا خلیفہ تھا بابا جی صاحب کا دوسرا خلیفہ پھر ان کا پاہی بھی تھا اور ان کا سورہ ملوی حبیب اللہ شاہ صاحب پمروٹ پن شاڑھا سنن کو ٹڑھا جڑھا تھا وہ بیعت ہوگا اور ان کا بڑا فرزن ملوی ہدایت شاہ صاحب یہ بیعت ہوگا اور انہوں نے خلافت ملی انہوں نے شجرہ نقص بندیہ سلسلہ کو مرتب بھی کیوں تو پھر یہ لوگ جڑھا تھا ان کی اولاد یا یہ جڑھا لوگ دوسری برادریاں کا بابا جی صاحب کا مریض تھا انہوں نے بابا صاحب رنگ گل گئی کہ حضرت پیر سب کا سانجام ہے تم اتنا اس قوم کا معاملہ کے بیچے دلچسپ بھی لے کر دوسرہ تیلا کا ان کی کوشش نہ کرو تو انہوں نے فرمایا کہ پہلا میں نے گجر تسلیم کرو پیچھے میں نے پیر بناو یا نہ بناو جڑھا میں نے گجر نہیں بناتو انہوں اس کو پیر ہی نہیں تو اس حد تک بابا صاحب رکھ گیا گیا کہ بابا صاحب انہوں نے اس کے بیچ مہرکہ رائن کرنی پی ان سلسلہ کے بیچ پی اور پھر جس وقت حقیقت نہ سمجھے کہ بابا صاحب کو مشن ظالم کے خلاف ہے مظلوم کی امایت کے بیچ تو ان لوگوں نے بابا صاحب کے نال اپنی طرف سے مدد کی اور انہوں نے بھی بہت ساری انگلہ نہ چھوڑیا اس قوم کی مدد کے واسطے نکلیا تو یہ جد و جد رہی تو اس سے بعد سنتالی آگیا جس وقت سنتالی آیا تو سنتالی کا دنہ کے بیچ نئی حکومت امرجنسی گورنمنٹ بنی پاکستان نے قبائلی پہ دیا کشمیر کا پراملہ ہوگا ماری لار تک پہنچیا گڑ بڑ ہوئی سارا کو چھوڑا تو اس وقت ملک نہ بچان کے واسطے ہندوستان کے نال جڑو ایک رابطہ قائم کیا شیخ صاحب نے اس کی روشنی کے بیچ اس نہ جاگر کرن کے واسطے میں نہ صرف اپنا علاقہ بے کم کیا بلکہ میں جمہو کشمیر کے بے کم کیا چنانچہ جس وقت نشہراتے ہندوستان کی فوج پنس کی طرف گئیں اور جوری فتح کی پھر اس سے بعد بے کٹے مار بغیرہ آتے ہی ہندوستان تھنہ آتے ہوتا جو پنس کی افوجان کے نال میں لاپ ہوا تو اس وقت شیخ صاحب کی حکومت کے بے شیخ صاحب نے اپنا دو منسٹر سرزار بودھ سنگھ اور مییدین زورہ حمدانی بھی کہیں تھا زورہ بھی نہ کہیں تھا انہوں نے پیجے کہ تم ہوتو بساؤ کا سلسل ہوئے جڑو اس نہ دیکھو تو یہ نشہرے پہنچے آتے یہ اگر نہیں جا سکے حالات نے انہوں نے نہیں جاؤن دیتا تو شیخ صاحب نے بابا صاحب انہوں نے بلایا اور میں نہ بلایا تو بلا کے کیوں کہ یہ تیری ڈیوٹی ہے چنانچہ میں اس نہ اس دمہ داری نہ قبول کیا اور میں پیر پنجال کے رستے پنچ کے بے پہنچے ہو زبردست قسم کی میں مشکلات دیکھیں وہ مشکلات اتنی میں دیکھیں اس وقت جنہیں پھر میرے میں نہ آج تک نہیں آئیں لیکن میں پنچ اور جوری کے بیج لوگ بسایا اور ہزاروں کی تعداد کے بیج جڑا لوگ رالپنڈی تک پہنچ گیا تھا انہوں نے واپس آنے یوں میرے مشن رہی ہو اور شکر الحمدللہ کہ انہوں نے اس مشن کے بیج دو گل کے بیج سرخ رو رہی ہو ایک جڑا میرے ہاتھ آئے اور میں جس نہ بسا ان کی کوشش کی اس پر کوئی ظلم نہیں ہو سکے وہ کسی تریا لٹیو نہیں جا سکے اس کی جادات جی تھی کافی اس نہ مڑ کے اس واپس ملی اور بکروال لوگ جڑا اس وقت ریاست جمع کشمیر کے بیج آباد ہیں ان سب کی واپسی کو اور ان سب کی خدمت کو ہر بارڈر کے اپر میں کیوں میرا اس وقت جس وقت وہ حالات ہوا اس وقت اندوستان کی فوجہ نے بڑی ہمدردی کے نال میں نے مدد کی اور ہوں اس مدد کا کامیاب ہوں کے نال میں بہت سارا بکروال لوگ ہزاروں کی تعداد کے بیج واپس آنے ہاں سب کو چونکو پنسل جوری آباد ہوئی الحمدللہ خدا حافظنا آج بھی سب سب سے شادہ آپ رکھے ہر مسئیبتیں بچاوائیں حضرت عدب گالے آج کے نال تم نے بڑا شوک ہے اور گال کرانت ہر نال بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ کا کلام گئے واسطہ لوگ ترسیں تو اس جمن میں اتنی سخت چیز نا تم نے انشاءاللہ اتمال یور یا ایک گالوی کی ہے لیکن یہ شائرانہ شوک عدب کو شوک یہ کس رہا ہے اور کاتوں ہوئے ہو میری آگ کھلی ہیں تو میں عدب کی اور تحذیب کی مجلس ہی زیڑی انہوں کے بیٹا اپنا بجپن گودھا رہے ہو اس طرح کے حضرت بابا جی صاحب اسرار قبیری اور ملفوضات دو کتابوں کا مصنف ہیں جی اور وہ اتنی بڑی تصفف کی کتاب ہیں اتنا ان کے بیٹا تصفف اور روحانیت اور شریعت نہ رکھے ہوئے جس کے بیٹا شاید اس وقت اس طرح کا کسی مصنف کی کتاب ملنی مشکل ہے تو وہ مجلس جڑیوں میں تھی ان کے بیٹا جڑیوں کتاب پڑھی دیں تھی انہیں کتابوں کے بیٹا جڑا لوگ زیارت کے پر آن جاناڑا لوگ انہوں نے تھا انہوں کا نات پڑھنو انہوں کا حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف آرن کی سیف الملوک نہ پڑھنو اور اسے طرح اور کتاب جڑی پنجابی اشارہ کی تھی انہوں کا تو خصوصا نات جڑی تھی وہ تو اسے بعد علامہ اقبال کی کتاب بانگے درہ یہ کچھ ایسی چیز تھی جڑی بڑی زیر مطالعہ رہے تھی اور انہوں نے دلچسپ بھی رہتھی تو مجلسوں کے بیٹھ بھی ان موضوع کے پر تفسیر کے پر حدیث کے پر گالو ہے تھی دراصل ارضی ہے جناب منشی صاحب کہ ایک وقت ہمارا بچپن کے بیٹھ جس پہ ہم پڑھا تھا ہے سو بھی گزرے تھا کہ اس وقت صوبہ صرحق تے لے کے دلی تے لے کے جمہ کشمیر کا دو مینا ترے مینا کے بیٹھ بڑا بڑا شورا اور علماج رہیں یہ وانگت جہیں تھا ان کی علمی عدوی اور سیاسی بیس جنیوں میں تھی ان میں ماری ڈیوٹی ہوئے تھی جس کے بیچ میں بڑی دلچسپی ہوئے تھی اور بڑا ان چیزوں کو دل دادا تھا تو سن تا رہوں سمجھتا رہوں ایک عبداللہ شائر تھا جڑا سنتالی کے بیٹھ شہید ہو گیا تھا اس نے بابا جی صاحب کو مرید تھا وہ تو گوجری کو بڑا شائر تھا اس نے وہ واقعوں بھی اپنا شہی رنگے بیچ لکھے جس کے بیچ بابا جی صاحب رنگوں پونس سرن کے بیچ پتھر میں تقریر کرتا متوحید کے اپر پیر لگائیں اور انہوں نے پیرنگا نشان اس نے وہ تاریخ اور وہ واقعوں بھی لکھے تو اس نے بابا صاحب اور پونس کیا تو اس نے کیا کہ خی خلق دیکھوں سارا ملک دیکھوں اور نظر نہیں آتا وہ چمکار میں ہر روز دیکھوں تھرہ را بیٹھو اکھ سڑ گئیں گین گین بار میں آیا جور اس پونس میں ولی بن کے قسم رب کی نہیں اعتبار میں عبدالجور جٹھا شکل دار بنا بھلتو نہیں وہ لار کو جار بابا صاحب خود بہت بڑا شاعر تھا اور تم ناؤنوں کی کلام کو مطلق علم تو بابا جی صاحب رنگی سے عرف ہی تھی تو پھر سمجھا تم کہ میرا اس کے بچ خون میں ایک جی چلی آوے تھی جو جس رہتر نے ذکر فرمایا کہ انسانی خون گیا اندر ایک یا تڑپ ایک یا جنبش میاں نظام دین صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی پنجابی بچ کے انہوں نے کوئی شیر گوڈری بچ بھی ہیں جی تو تمنا شوک پنجابی گوڈری 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 جنب علی جس تک ان بابا جی صاحب کی اور حضرت میاں محمد بخش صاحب کی اپنا بابا صاحب کی وارث شاہ کی اور یہ اس طرح پنجابی شاعری دیکھے ہو اس کے بی تو چونکہ اسے پنجابی شاعری کنا لی ایک انس تو کہ یہ پنجابی شاعرہ کا جڑا اتنو بڑا قیمتی سرمایہ ہو ہے یہ ماری گوڈری زبان کے بی بھی ہونو چاہیے اور آج کا جڑا شاعرہ گوڈری کا ہیں وہ اگر اس نہ دیکھیں اور اس تے سبک لیں تو وہ یہ اس قسم کا جڑا بے شمار کلچر ایک آدمی اس طرح پھیلے کہ جس طرح کشمیری نہ اردو کے بیت یا اردو نہ کشمیری کے بیت یا فارسی نہ کشمیری کے بیت یا عربی نہ کشمیری کے بیت تالیہ جا رہے ہوئے اپنی زبان مادری زبان کے بیت سمجھ ہون واسطے اس طرح یہ شعر میں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جس کی وجہ تو میں خود اپنے دل تے یوں فیصل ہو لی کہ انشاءاللہ اس کی پہلو کروں گا اور اس کی قسط پہ جا کروں گا دس قدے پنجا قدے بھی جتنا منا وقت مل سکے تاکہ پنجابی شاعری گودری زبان کے بیت آگے اور آن نالی نسل اس نے پڑھے کی تو وہ سمجھے کی کہ ہاں یا شیر جڑائیں ان کو کے وزن ہیں ان کی کے قیمت ان کو کے قدر حضرت صوفی غلام مصطفی طبع